اور جو ہے سیری اگر کھا رہے ہیں تو یہ جو ہے روایت ہم کو ملتی ہے کہ سیری اگر تم کھاتے ہو سیری کھا رہے اور فضل کی اجان ہو جائے تو جو ہاتھ میں ہیں اس کو جلدی جلدی کھا لیں اس کو کیا کریں جلدی جلدی کھا لیں یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جلدی جلدی کھا لیں یہ ابودعوت کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اجان سنے تو ہاتھ میں کا جو برتن ہے اس کو جو ہے وہ نہ رکھے تو اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سوچے کے چلو اب اجان ہو رہی ہوں میں تو لیڈ اٹھا تو ہاتھ میں جو کھا لیں تو نے پورا ٹیفین لے لیا ہاتھ چار روٹی لے لیا پوری کھا لوں میں ہاتھ میں جتنا تو کھا لوں سنت وہ معنی نہیں ہے یعنی کہ جو ڈیوالا ہے تو آدمی ایک دم ترکنا کر دے اس کو چھوڑ دیا پانی بھی نہیں پیرا اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کھا لیا یا ابھی تھوڑا اس طرح بچا ہے تو آپ اس کو کھا لیں اور اس کو پانی پی لیں آپ یا خجور وغیر آپ کو کھانا ہے تو آپ اس میں کھا سکتے ہیں اور سیری کرنا جو ہے یہ جو ہے سنت بھی ہے اور دوسرا کیا ہے کہ یہ صحیح الجامعی کی روایت ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر چار اجار دو سو ساتھ کہ اہلِ کتاب اور ہم میں فرق سیری کا ہے کہ اہلِ کتاب کیا کرتے ہیں سیری نہیں کرتے ہیں اور اسی روجہ رکھتے ہیں تو فرق ہے اس مون میں اور ہم میں فرق ہے تو اس کے اندر مشابت ہم کو اکتیار ہو نہیں کرنا ہے اور اس سے جب فرق کرنا ہے تو اس کے اندر یہ ہم کو ملتا ہے اگر کوئی جیسے گلتی سے دیر سے اٹھا گلتی سے دیر سے اٹھا گڑی بند ہو کوئی آلارام نہیں بجا اور جوے کسی نے اس کو یہ اٹھائے نہیں تو اس کے بعد یہ سا نہیں کہ وہ جب اٹھے تب سیری کر لے کئی لوگوں کو یہ سا ہوتا ہے بولے جب اٹھے تب کر سکتے ہیں اور کیے گئی لوگوں نے سوالات آتے ہیں تو ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے وہ تب اٹھ رہے ہیں فجر کی اعزان کا وقت تھا لوگ جا رہے ہیں اور یہ ادھر سیری کر رہے ہیں بولے ابھی اٹھا تب سیری جب جاگو تب سویرہ تو عیسیہ اس میں نہیں ہوتا ہے اس کا جو وقت بتاہیے نہیں اس پر وقت کرنا ہے نہیں تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا اور اگر اسی طرح کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے جو وقت ہے اس میں افطار کر لیا تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا پھر اس کو جو ہے واپس اس کی قضاء کرنی پڑے گی